موسیقی عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ستریہ کال گوڈ آفٹرنون پروگرام عارف کی بھاشا میں آج ہم ایک بہتی خاص مدے پہ ڈاکٹر رتند شردہ جی کو ہمارے ساتھ آج جڑیں کیونکہ ایزے پاکستانی ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں آر ایس ایس کے حوالے سے کیونکہ دنیا میں آپ کو جہاں بھی ٹیروریزم ملے گی تو تالیبان نام آئے گا القاعدہ نام آئے گا لیکن ہم پاکستانیوں کو چوبیس گھنٹے یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ آر ایس ایس سے بہت بڑی دہشتگرد تنظیم ہے آہ تھینکیو وری مچ ڈاکٹر رتند شردہ جی فور جوائننگ اس تھینکیو جی تھینکسیوہ کالی ہم بھی آپ کے یوٹر پہتے رہتے ہیں تھینکیو سر آپ سے پہلا سوال ڈائریکٹ یہی ہے ایزے پاکستانی ایزے مسلم میں کرتا ہوں کہ آپ کے ہندوستان کے بھی جو کمیونل لیڈرز ہیں جیسے آوے سی ہوئے یا جرنلسٹ ہیں آہ ارفا خانم ہیں رانہ آیوب ہیں ہمارے پاکستان کے پردان منتری عمران خان جب بھی تقریر کریں گے تو وہ ایک ہی بات کریں گے کہ ہندوستان میں آر ایس ایس نے آتنک مچایا ہوا ہے سر کیا ہے یہ آر ایس ایس کیوں ہمیں اتنا ڈراتے ہیں آر ایس ایس سے یہ کیا ہے آر ایس ایس ذرا ہمیں سمجھائیں گے آپ سر پہلے تھا بڑی انٹریسٹنگ ایک بات بتاؤں کہ آر ایس ایس کے اوپر بین کا پہلا ڈیمانڈ پارٹیشن کے بعد میں دون جو آپ کا پیپر ہے اس نے سب سے پہلا ڈیمانڈ کیا تھا کیونکہ اس سمیں آر ایس ایس کے لوگوں نے پارٹیشن کے سمیں وہاں کے ہندی سکھوں کو بچا کے نکال دے میں بہت بڑی بھوگ گیا نہیں بھائی تھی اور کنجاب اور سندھ میں تا ددبہ تھا انہوں نے کہا اگر آپ کو شانتی چاہیے تو آر ایس ایس کو بین کرو اور وہ ڈیمانڈ کس نے آگے لے کے گئے تو نہرو چاچا انہوں نے گاندی جی کے اسیسینیشن کے پہلے کچھ ہفتہ دس دن پہلے امریس سر میں پنجاب کے کسی جگہ پر پڑے جور چور سے کہا تھا آئے ویل کرش آر ایس تو یہ دون کی سوچ اور کانگریس کی سوچ دون کی سوچ اس لئے دی کہ مسلم نیک کو آر ایس ایس سے ڈر لگتا تھا ان کو لگتا تھا کہ یہ نہ ہوتے تو ہم اور بلکل جور کے ساتھ پاکستان بناتے نہرو جی کو یہ تھا کہ ان کے بعد میں سب سے پاپیلر اگر کوئی آر ایس ایس ہے تو آر ایس ایس ہے کیونکہ اس نے جو کام کیا تھا اس رہے پارٹیشن کے سوائے اس کے قرارن بہت پاپیلر رہی تھی نہ کئی بچا کر لائے اس کے قرارن اس کے پکش میں نہیں تھے کانگریس کی منوپلی تھی اور اس منوپلی کو کوئی نہ توڑ پائے جبکہ آر ایس ایس نے کہا تھا کسی بھی الیکشن میں انٹریسٹڈ نہیں ہے پولٹیس میں انٹریسٹڈ نہیں ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ایسا ایک بہت بڑا طبقہ کانگریس میں تھا اور یہ طبقہ انیس سو سنتالیس میں ہی ایکٹیو ہو گیا تھا پارٹیشن کے پہلے پارٹیشن کے بعد میں گاندی جی کے اسیسینیشن کے پہلے تین چاہ پرستاب بانسویت الگ الگ سٹیٹس کے اندر کی رس ایس کو بین کیا جائے اس کو اٹایا جائے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہماری مونوپلی چلی جائے گی گاندی جی نے کہا تھا کہ کانگریس کو بھنگ کرو جس کے الگ الگ بچارے اپنے اپنی پارٹی بناو کیونکہ کانگریس میں سوشیلس بھی تھے ہندو وادی بھی تھے اور بلکل لیفٹ بھی چاردھارا کے لوگ بھی تھے تو اپنی اپنے حساب سے ایڈیولوجی سے بنایا لیکن برین ڈیم تھا اس کا فائدہ اٹھانا چاہا کانگریس والوں نے اور انہوں نے نہیں کیا تو اس کا جو فل یہ ہوا کہ ایک رس ایس کے بارے میں دشمنی کا بھاو انگیومن میں تھا گاندی جی ایسی نیشن بہانہ بنا گاندی جی کی ایسی نیشن اور اس حتیہ کے بہانے کے کاران پھر ان کو بین کیا گیا اور بین کرنے کے بعد کوئی ثبوت نہیں تھا بیس دن کے اندر سی ایڈی کی ریپورٹ آگئی تھی کہ آر ایس ایس کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ ریپورٹ دبا دی گئی اور آر ایس ایس کو جولائی 1939 تک لگا تا سنگش کرنا پڑا ستا 77 تھا وہ لوگ جیل میں گئے اور اس اب ہونے کے بعد جو کچھ نہیں ملا تو کیونے کانسٹوٹیشن تو تمہارے اس کانسٹوٹیشن نہیں ہے ایسا کہہ کا جب لکھت کانسٹوٹیشن دیا تو بین ہٹا دیا کہ ہم کو کچھ بھی ملا نہیں اور مجھے دار بات ہے کہ کانسٹوٹیشن بننے کے بعد چودہ سال تک کانسٹوٹیشن دیکھت نہیں تھا کیونکہ اس سمعے لوگ بناتے تھے اسیسیشن اپنی اپنی دل بناتے تھے کام کرتے تھے تو واسطہ میں مین جو مدہ پولٹیکل کمپیٹیشن کام کرتے تھے فورچنیٹلی انفورچنیٹلی رس ایس نے سوچا کہ ہم کام پر دھیان دیں گے ہم یہ پولٹیکل کمپیٹیشن اور گند میں نہیں پڑیں گے انہوں نے کبھی بھی اپنے اوپر لگے لانچنوں کا کبھی بھی اتتر دیا نہیں کیونکہ رس ایس کے جو سیکنڈ چیف تھے گرو جی انہوں نے کہا کہ اپنے کو کام کرنا ہے اپنے کو کسے دشمنی کا بھاو نہیں رکھنا یہاں تک کی بہن اپنے کے بھاو کہ نہرو جی کو ملے جب جب ویدیش نیتی ان کا جب جب پتا چلتا تھا نیپال کے بارے میں چین کے بارے میں وہ سالدھان کرتے تھے اپنی رائے رکھتے تھے لیکن دشمنی کا بھاو رکھا نہیں لیکن انہوں نے کبھی اپنے اوپر لگنے انہوں نے لگا دا لانچن کا جواب بھی دیا نہیں اس کا یہ جب تک جواب دینا شروع کیا سنویر ارون 1990s تب تک اتنا نیگیٹیو پرچار ہو چکا تھا کہ اس کو ہٹاتے ہٹاتے ڈاکٹر ہیڑ گے والے جب RSS بنائی تھی تو اس کا مکہ مددہ تھا کہ انڈیا کی ساری بیماریوں کی جڑ یہاں کی ڈس یونائٹیڈ ہندو لوگ کیونکہ میجاریٹی ان کی ہے ان کی آپس کے جاتپات کے جھگڑے ان کے راجی کے جھگڑے ان کے بھاشا کے جھگڑے جاتیوات کے جھگڑے جھگڑوں سے کا باہر جب تک نہیں نکلے گا ہندو تب تک دیشہ بھلا ہو نہیں سکتا تو انہوں نے کانگریس میں کام کیا تھا revolution میں کام کیا تھا لیکن ان کو پتا چلا کہ اگر مجھے ان کو سنگٹی کرنا ہے unite کرنا ہے تو politics نہیں چلے گا تو politics چھوڑ کے انہوں نے RSS کی ستھاپنا کی تھی which was a uniting and disciplining and creating a character and proud RSS ہندو society which was not against anybody it was basically آپ تاکت ہو رہے آپ پر کمنا کرے یا نہیں صدی سی بات ہے اگر آپ تاکت ہو رہے تو انگریجوں تو بھی ہٹا سکتے ہیں تو اس کے پیچھے جو بھاو تھا even RSS کی جو اوہ تھی اس کے اندر ہم دیش کو آزاد کرنے کے لئے اکٹھے ہو تو ایسا سمشت لکھا ہوا تھا that was not against anybody it was for uniting ہندوز who had دنیا بھر کے سارے پرابلوم ان کے تھے اور وہ ہٹانے کے لئے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم صدھاریں گے تو اپنیا پاکی سمسیاں دور ہوگی نہیں تو انگریج جائیں گے کو اور آئیں گے لیکن سماج اور دیش تو ہوتھرے گا نہیں تو پولیٹیس is not the end all پولیٹیس میں سارے اکتر نہیں ہیں سماج کے پاس ہوتھر ہے بھاو سے RSS بنا تھا تو باقی تو جیسے میں نے کہا دیکھ پربھاو چلا ایک دشمنی چلی لگا تارے ایک نیگٹیو نیریٹک چلا اور اس کا جو اثر تھا وہ سبھی کے پر ہوتا ہے مسلمانوں پہ بھی ہوتا ہے اس میں کوئی آشری کی بات نہیں ہے لیکن یہ کسی کے پر اتنے ہندو سماج کے سدھار نیکھ ایک مومنٹ ہے جس کے اندر کچھ بھی غلط ایسا میں نہیں مانتا اگر آپ ٹیوریسٹ اور مجھنے بات کریں گے آج تک بھارت کے اندر کسی بھی کانون کے اندر کوئی بھی RSS کا سنگٹھن یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے پر ٹیور کا ایک بھی آروپ ثابت نہیں ہوا جھوٹے آروپ لگے 2008 کے آس پاس ستیفن ٹیور کے نام پہ سب اس میں سے نکلے باہر کسی کبھر کچھ پروو نہیں ہوا اور اس پرکار سے سارا جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا وہ بھی گر گیا تو یہ ٹیوری ہوگی رہے تو جو کر رہے تھے ان ٹیوری والوں کو سامنے کاؤنٹر پوائنٹ بنانے کے لیے RSS کو کچھا گیا آپ کو پتا 93 کے بلاسٹ کے بعد میں ہمارے شرط پوار جی نے ایک اور بلاسٹ کے ڈکلیریشن کی ہندو وں نے کیا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اس لئے کیا کہ کمینل آکر ڈگڑے نہیں اور بیلنس رہے تو اس پرکار سے ہمارے وچت سیکلر کے بھاو میں سب کو برابری کا درجہ دینے کے لیے اگر اسلامی تررر تررر بھی ہونا چاہیے ایسا سارا چھڑے انتر کھڑا کرا گیا سفل ہوا نہیں تو سارا یہ بلکل جھوٹے آروم چھویس کیارہ کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ریس کی پولیسی ہے ایک سجن نے اس کے اوپر کتاب لکھی تھی دن منت which means that they بہت بڑے سماج میں کام کرتے آپ کو پتہ ایک مہینے میں کتاب چھپنی آسان نہیں ہے تو یا تو مسالہ تھی کتاب تھی ہی نہیں یا ان کے پکڑا بھی گیا تھا جو گھوم رہا تھا ایسے لوگوں نے کہا رس ایسے ساجی شہر جس نے لکھی دی اس کی نوکی جس پیپر میں تھا وہ لیکن آج بھی اس کی دوگان چل رہی ہے تو ہمارا دیش مہان سر میں یونیٹی نیشنز جاتا ہوں ہیومن ریٹس کے سیشن اٹینڈ کرنے پچھلے چوبیس سال تھے وہاں پہ بھارت سے کانگریس کے زمانے میں زیادہ تر جو اینجی اور سیویل سوسائٹی کے لوگ آتے تھے جامیہ ملیہ اسلامیہ کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے علیگڑ یونیورسٹی وہی لوگ آتے تھے پورے کانگریس کے پیریٹ میں تو ایک بار میں نے ایک پروفیسر صاحب ہندو ہیں ان سے پوچھا جواہر نہرو یونیورسٹی میں نے کہا یہ رس کیا بلا ہے ہم پاکستانیوں کو اتنا ڈرائیا جاتا ہے تو انہوں نے بڑا عجیب سا جواب انہوں نے کہا رس بھائی آپ کے دیش میں مدرسے ہیں تو یہ ہمارا ہندو کے ہندو مدرسہ ہے یہ اور آپ کے جماعت اسلامی ہے یہ ہماری جماعت اسلامی ہے ہندو کی اب میں اس پینڈیمک میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی جماعت اسلامی یعنی رس مسلمانوں کو بھی راشن دے رہی ہے مدد کر رہی ہے سکھوں کو بھی دے کنورٹ کرو تو ہم مدد دیں گے یہ موجود ہیں مطلب کافی ریکارڈنگ آپ کو وائرل ہیں یہ کہ آپ کنورٹ کیوں نہیں کرتے کنورٹ کریں مدد کی لائن لگیے اس میں ہندو وں پانتھ کسی مجھب کسی دھرم کسی دھرم دھرم کسی دھرم کسی پاکستانی بھی آتے کیونکہ ہمارے فور فادرز ہماری سسکریتی ایک ہی تھی مہد جدار سے لے سارے سبیتا کے نشان نکل رہے سارے ہمارے کومن ہیں دربھا کیسے پاکستان کے لوگ سبیتا کی جڑے 6-7 ہزار سال پورانی ہے کم سے کم اور اس کی گوروشالی جڑے اس کو کاٹ کے محمد دن کاسیم جیسے حملہ برکے ساتھ میں آپ کو جوڑنا یہ پاکستان کی گلتی تھی آپ کو دیکھرے گلتی کا سندھ ٹوٹ رہا ہے پکتون ٹوٹ رہا بلوچ سنسکرطی تھی اس سے آپ نے جڑے کٹ لی تو اس کے کارن جو جڑوی ہندہ یا جو ایک sense of loss ہے جس میں آپ نے لکھا کہ ہم تو اس ہرپا سے جڑے ہیں کیونکہ ہماری سب میں تھا ایک دھرم بدل گئے کسی کئی کارن تھے اتی اچار بہت کچھ تھا کشمیر سے تھے ہمارے سندھے کے راجہ داہیر تھے جنہوں نے محمد کے پریوار کو دشارن نہیں تھی یہ سارا جو ہمارا 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 اتیاز کو چھوڑ کے اگر ہم تو محمد بن پیدا چاہتے تو یہ جو سوچ ہے مدرسے میں کیا ملتا ہے شاہری کہ آپ پانتھ کی شکشہ ملتی ہے آپ پانچ بار نماز پڑھنی ہے اللہ اللہ کے سوا اکتہم کوئی نہیں ہے اور جو باقی لوگ کافر ہے ان کو بدلو یا ان کو مار ہو یا غلام بناو یہ ملتی ہمارے رسے تو نہیں ملتی رسے تو ہمارے دیش کے فائنس کلچر ہے جو بناتے ہیں جو الگ الگ پنت ہوتے ہوئے سارے کلچر ایک ہی ہیں اس کی بات کرتی ہے تو ہماری مدرسے سے کمپیریزن کرنا ہمارے کوئی برتی نہیں ہوا ہمارے کوئی برتی ہر سمیں رسے سمیں فوجیوں کے ساتھ کھڑے رہے آپ تو بات کریں کوویڈ کی آپ کو حیرانی ہوگی دلی گھڑگاو کے پاس چرکی دادری میں دو arabian ls آمز ٹکرا گئے کچھ سال پہلی کی بات ہے سیکھڑڑ لوگ بر گئے وہاں کوئی مدد کرنے نہیں سب سے پہلے rss کے لوگ پہنچے پتا تھا مسلمان ہیں وہاں کے ایک کازی کو ساتھ میں لیا ایک ایک ویپتی کو دفن کیا دھارم گویدی سے اور کرنے والے کون سارے rss کے لوگ اگر اتنا کوئی مان کرتا آپ کے دھرم ہمارے سبیتہ میں سکھایا گیا کہ سبی اس کو دھمی بناو اس کو جزیہ لگا اس کے پر یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا ان کے عورت اٹھا لگ کبھی نہیں کہ کون سے کسے rss جس کے اندر ایسے ششہ دی جاتی ہے ہم elevating positive thoughts کی بات کرتے ہیں اس لئے مدرسل سے compare کرنے والے کیونکہ کمبینیس تھے جیہ نہیں والے ان سے اپنے ایکسپیکٹیشن کیا کر سکتے وہ دھرم کے ورود ہے کسی بھی پندھ کے ورود ہے ریلیجن کے ورود لیکن جو ریلیجن کے ورود لوگ آج اسلامیس کے ساتھ میں کھڑے جب شاہین باغ میں سی ایک ورود سارے چلے سارے اگیٹیشن تو وہاں جہے نہیں پہنچے مجھے پتائی آپ ریلیجن کو نہیں مانتے تو ریلیجن آلو کے ساتھ آپ کیسے کھڑے یہ جو عجیب کمبینیشن ہے جس کمبینیشن بہار بیسٹ ایکزامپل ہے کہ وہاں کے سب سے سٹرونگ جو اسلامی کارل کے اندر ہیں وہاں سے میکسیم لوگ آئے سائے کے نکلے وہ راج کس کا کمبینیشن ہوگا جو عجیب کمبینیشن ہے ریلیجن ورسیز ایتیس لوگوں کا یہ بھارت میں ملتا دنیا میں بھی ہو رہا ہے لیبرلزم کے نام پہ ہو رہا ہے لیکن یہ کہنے رہے لگوں کو ایک بار اپنے گھرے بار میں جھان کے دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ ویروت کرتے ہیں تو آپ کیسے بھولتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ میں اور آپ کو مجھدر بات اور بھی ہے پاکستان سے آپ آتے ہیں سی اے میں لکھا سی مسلمان نہیں ہے ان کی عزت لوٹی جاتی ہے دھن پریورت ان کی آتے اپنے اگزامپل دیں آمان ایسے سائی کرتے ہیں پیسے دے کے ریلیف کے سامن کرتے تو وہ اگر ریپ ہو رہا رہا سم پھارت ستھان دے جا اس کے اندر بھارت مسلمان ایک بھی شبد نہیں کہ مسلم کورپریٹر کے پاس بم پتھر پتہ نہیں کیا کہ ملے تو یہ ہمارے بھارت کی ہے ایسے آنگ بن کے وے کمیونیسٹ ہمارے بہت سر آپ نے سیئے کا ذکر کیا تو اسی سے جڑا ایک سوال آتا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ آج کل جو چلا ہوا پچھلے دو تین سالوں سے یہ سلسلہ کہ مائنورٹی کی لڑکیوں کو خاص طور پہ ہندو کمیونیٹی کی ینگ لڑکیوں کو بارہ تیرہ چودہ پندرہ سال کی لڑکیوں کو اپا ہرن کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بائی فورس کنورٹ کر اسی ریپسٹ کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے اس پہ کوئی نہیں بول رہا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سٹیزن امینمنٹ ایکٹ نے تو شرن دی ہے جو دسمبر دوزار سولہ شاید یا کوئی تاریخ ہے اس وقت تک جو آئے ہیں بھارت میں ان کو شرن دی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آفٹر رول یہ ہندو جو ہیں پاکستان میں اب جو تھوڑے سے بچے ہیں کیا ان کو شرن دینے کے لئے بھارت کو کوئی ایسا نیا ایکٹ نہیں لانا چاہیے ایکٹ تو یہ اگر جو آتے ہیں بھی افغانستان سے ایک ساتھ ساتھ سو پریواروں کو لائے سکھ پریواروں کو سکھ ہے چاہے حیسائی ہے سب بھارت آنے کا تو سی اگر کسی کو کٹنیپ کیا وہ کٹنیپ کو بھی کٹنیپ لڑکی کے ساتھ بھارت میں نہیں ملتا تو یہ اکتیا چاہ رہے سی ایک ایسی گھٹیا سوچ کے لوگ سی ایک مرود کر رہے اور دل نہیں پسیج تا ہر روز تین لڑکی اٹھائی سوکال human activist آپ کو پاکستان کی human activist کو مار دیا گیا جو ایسے لوگ کے لئے کھڑے تھے تو یہ ہماری liberalism اور human rights اتنا اندھا ہے کہ انکہ اندھا ویروض ہے ایسے لوگ جنہوں نے سب شرن دی آپ کو پتا ہی ہے کہ بھارت کے اندر اسلام باقی جگہ سے پہلے پہنچا دنیا کا پہلی مسجد سعودی کے بعد بھارت میں چیرامن موسک کیرل کے اندر سیرین پیششن بھارت میں پہلے جیو آئے پارسی آئے ان سب کو ستان کس نے دیا بھارت نے دیا ایسی قوم کے سامنے آپ لگاتا اس طرح کی بات کرتے ہو اگر آپ بات کرتے ہو کہتے ہندو بگوٹ ہے ہندو کرور ہے تو مجھے بتائیے بھارت چھوڑ گے باقی کہیں بھی سیکھول بچا بچا پانگلہ دیش میں بچا سیلون کے اندر برے آل آپ دیکھ تو وہاں بھی تمیل کے سنگھر چل بہت ڈومینت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بھارت کی جڑ کے اندر جو مول سیکھول رزم ہے جو شیر لنکہ میں بی سمائے نیپال میں تھا پاکستان میں تھا وہ جیسی آپ نے ایک ریلیجنل جھگڑے کے اندر سکو ختم کیا ساتھ میں سیکھول رزم کا کلچر بھی ختم ہو گیا اور جہاں جہاں بھارت کے اندر بھی ہندو مائنوریٹی میں گیا وہاں سیکھول رزم بچا کشمیر میں بچا وہاں سے چار لاک ہندو نکال دیا گیا نور تیس میں بچا نہیں وہاں پر جو ٹرائبل جو کرسچن نہیں بنتے ان کے پر خوب اچھا رہو وہاں کی سیکھول رہے نیدھر بھی نہیں سیکھول رہنے ہر بچا رہن ہر پنت کا آدھر کرنا وہ ہماری انہیرنٹ کو بار بار چیلنج کریں گے اور آپ چاہیں گے ہندو بھی بن جائے لڑکے تو یہ چاہتے ہیں کھڑ بڑو ایسا ان لوگوں آ ان human rights activists نے کبھی پاکستان سے persecuted minority کی بات نہیں کشمیر کی بات نہیں چکمہ بدیس کی بات نہیں جن کو پانگلہ دیش سے پندرہ آگست سی 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 کافی لوگوں نے مجھے آپ کے لئے سوال بھیجائے کہ دنیا میں تقریباً پچاس سے زیادہ دیش ہیں جو مسلمان ہیں تو سوا سو کر اور ہندو بھی ہیں لیکن ہندو وں کا کوئی دیش نہیں تو کیا بھارت کو ہندو راشترا نہیں ہونا چاہیے کہ after all ہندو ایک persecuted community ہے اپنے ہی دیش میں اور ان کو security کے لئے بھارت کو ایک ہندو راشترا نہیں بننا چاہیے کب تک یہ secularism جو ہے بھارت کا کب تک چلے گا سر ہم جیس ہندو راشتی کی بات کرتے ہیں ہم کہتے کہ ہمارے جو کلچرل ایتھوز ہیں جو میں ایکزامپل کچھ اور بھی دی اور بھی ایکزامپل دے سکتا ہوں جو ہماری کومن سب دیتا گجرات میں مناتے پنجاب میں مناتے سب مناتے ہر جگہ دکاندار آپ کے جھولے میں کچھ ایکسٹر ڈالتا پاکستان میں بھی ڈالتا ہوگا کہ ہمارے آپ کلچر ہے جہاں آرٹومیٹک مشین ہیں جہاں بندگے سپرسرو وہاں نہیں لیکن آپ بجار میں جاتے ہیں تو آپ دکاندار پنت کئی ہوں لیکن بچار جو مول ہے ہم سارے بھارت کی سنتان ہیں ہم سارے پرکرطی کی پوزہ کرتے ہیں ہم سارے وچاروں کا آدھر کرتے ہیں جو پلوریلزم یہ ہماری دین ہے یہ ساری دین جو ہے یہ اس کے قررن بھارت تب تک ہی کہ جب تک ہندو کرتا ہے آگے بچار کو اور اس کے اندر نہ کمینیلزم آتا نہ کسی پرکار کسی سے بیروہ آتا ہے وہ اگر جب تک ہندو راشتہ ہے چاہے ہم اس کو ڈکلیر کریں نہ کریں لیکن اگر سیکل ریزم کے نام پہ ہم بانسائی رکھیں گے مائنیرٹی کو پیشش رائٹ دیں گے لیکن اس لیول کا ہندو کو بھی رائٹ نہیں دیں گے ہندو راشتر کیوں نہیں بولتے آج نیکل بول سکتے لیکن یہ بھی مجھے بول 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 سکتے بول سکتے بول سکتے سکتے سماج بات ہم نہیں کہ سکتے کہ آگے جا کون سی سرکار کون سی نینتی لائے گی اس کو کیسے بان سکتے سماج بات بھی غلل شبتوں کو 1975 میں چھوڑا گیا جن کا ارث نہیں جن کا ارث یہ ہو گیا کہ سمجدان کے اندر لوگوں کو وشیج چھوڑ مائنورٹی ہوگی مجھوریٹی اس کو فل نہیں ملے گا مائنورٹی اپنی انسٹویشن چلا سکتا ہے چلا سکتا ہے چرچ اپنی انسٹویشن چلا سکتا ہندو نہیں چلا سکتا ہندو 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 ایڈیوکیشن بنا ایڈیوکیشن میں ایمینڈمنٹ آیا جس کے اندر مائنورٹی ایڈیوکیشن دیا گیا اگر آپ سکتا بانتے خود کو تو آپ جو اچھی انسٹویشن ہے کسی بھی جات کیا پند کی ہو سب کے سب کو خیلید راشتہ ہو کیونکہ ہندو کسی بھی راج نے راج تیو کرسی کے حساب سے پند کے نام سے نہیں چلا کبھی کسی مائنورٹی کا شوشن نہیں کیا لیٹے سب شیو جی لیٹے شیو جی راج جی اندر مسلمان تے کرسی جی سب راج راج کسی کی مسجد نہیں توڑی گی ایسا راج کے بات کرتے لیکن جب اس کا distorsion ہوتا اس کے قرار لوگ راج بولیں گے ہندو راشتی گا سر اگر ہم آج سے پچاس سال پہلے جائیں یا سو سال پہلے جائیں تو ہندوستان میں ہندووں کی جو proportion of the population تھا comparing to مسلم یا Christians وہ بہت زیادہ تھا آج وہ مسلم population اور Christian population تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ہندو population کنورجن آج بھی انڈیا میں ہو رہی مسلم کنورجن بھی Christian کنورجن لیکن ہندووں کو allowed نہیں کنورجن کرنے کا یا تبلیغ کرنے کا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہندوستان میں ہندو کمیونٹی میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ یہ آپ کے اپنے کچھ liberal ہندوز ہیں جو سیکولرزم کی پیپوڑی اتنا بجاتے ہیں کہ باقی ہندووں کو بھی خراب کر رہے ہیں تو کیا ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ ہندو پوپولیشن گیٹ سیکیور دیکھیں آپ 1947 کی بات کرتے اس سمیں پارٹیشن ہوا کیا پارٹیشن اس لئے ہوا کہ جن جن ایریاز کے اندر ترکی لوگ آئے موگل لوگ آئے جن نے بڑے سکیل پر کنورجن کیا پنجاب کا علاقہ رہا ہوگا بنگال رہا ہوگا جہاں پر بڑے سکیل پر کنورجن ہوئے وہ حصے آگے جا کے الگ ہوئے جن نے الگ ہونے مانگا وہ پاکستان میں پاکستان کنٹرول سب کیلئے لگ ہونا چاہے وہ کیسے ہو کیا ہو ہوا کہ 1975 میں جباردستی پاکستان کنٹرول کی بات کی گئے ایمرجنسی کے سامنے اس کا reaction ایسا ہو گیا کہ کوئی بھی پاکستان کے بات کرنے سے ہی جیسے آپ نے پاکستان ہمارے پرسیوکیشن ہو رہا ہے ہمارے دھرم کے بھروت ہے لیکن کوئی بھی دھرم راشت سے اوپر نہیں سماج سے اگر سماج کو سمجھ دون ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی آپ کو سمیل بی چیئے اگر آپ مانتے آپ سیکللر ہو اگر آپ مانتے ہو کہ ترقی کرنی تو population control بی چیئے اور demographic جو imbalance ہے اس کو ہمارے لوگ سیکلل نکار ہی رہے ساری سیڈیز بتاتی ہیں لیکن نکار رہے تو نکار نے سبھ پرابلم سال نہیں ہوتا تو اس کو سوکار کر کے پالیسی بنانا تو پڑے گئی ابھی ہوا بچوں کو کیسے اچھ طرح پالے دوسری طرح پیسہ بھر گئے سوچتا ہے بچے تو بھوان کی دین ہے اللہ کی دین ہے اور اپنے اللہ نے نشپکش بھاؤ سے امجھ طریقے سے دیش کو اچھا رکھنے کے لیے یہ ایسی نیتیاں آئے ہیں چاہے انیسی سویل کور چاہے پوپلیشن کنٹرول ہے وہ سرکاروں کا کھان ہے کسے آتے کب آتے یہ لوگ کو educate کرنا لیکن بھڑکانے وانے لوگ بہت ہیں بھڑکانے لوگ کو سمجھ نہ پڑے گا بچے سنبھلتے نہیں بچے بیمار ہوتے ہیں مائیں بیمار ہوتی ہیں تو ایسے بچے پیدا کر 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 کہ آپ بھلا پھر آپ بول تو گریبی ہے مسلمان سب سے گریب ہے بھارت کے اندر آپ کو 30 سال کا راج بنگال کے اندر اس کے ممتہ کا راج سب سے پچھڑی جاتی ہاں مسلمان سیکلر لوگ سارے پرگدیشی لوگ سارے دنیا بھر ان کے لئے بڑے بڑے ڈھوڑ پیٹنے والے کی آئے بیچاروں کا کچھ ہونے رہا ایسے سیکلر پرگدی بھر بنگال کے اندر سب سے پچھڑی جاتی مسلمان ہے سب سے کم پڑھا لکا مسلمان ہے کیوں بچے پیدا ہو رہے تو بچے پیدا نرک میں رہنا ہے کہ بچے بھگوان کی دیکھ پال کے بھگوان کے لائق اچھے بنانا یہ جب تک تعلیم نہیں جائے گی ان کے دماغ میں تب تک سمسیہ تو ہے سمسیہ نہیں کرتا سر ایک کچھ لوگوں نے ایک اور سوال بیجا ہے ایک صاحب ہے آپ کی ہسٹری میں ویر سوارکار جی ان کو اتنا کنٹروورشل کیوں بنایا گیا ہے ان کے بارے میں ہندو لوگ بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں جو لیبرل کہتے ہیں اپنے آپ کو ان کو کنٹروورشل بناتے ہیں کچھ ہمیں بتائیں گے کہ یہ صاحب کی کیا مطلب position ہے سوارکر جیسا کرانتی کری بیقتی پرکھر اور ویدوان آدمی آپ بیقتی آپ کو بھارت میں دیکھنا جی اچھا کے ویرد اور بعد بہت کچھ ہوا تو فائنل نے چھوڑ دی اور بعد انہوں نے آگا دن پہنچ مگر اس کے بعد میں آگے جا ستابت کی وہیں پر ساور کر کیونکی کرانتی کاری ویچار رکھتے تھے پرکھر اندو تو پاتی تھے لیکن انہوں کبھی بھی نا دیا جائے ان کو الگ دیش بنائی جائیے ست سید نے کہا تھا 1858 میں ہندو اور مسلمان دو قوم ہیں اور اکٹھے رہی نہیں سکتے اس کے بعد میں 87 کا بھاشن ہے اس کے بعد مسلم League بنی اس کے بعد میں دو نیشن کی بات ہوئی جس کا فائدہ جنہ نے اٹھایا یہ ساری چیز اتنا ودرو کھڑا گیا کہ وہاں ان کو پکڑا تو فرنچ کے فرانس کے بارڈر پہ ساجہ کے اندر ٹوائلٹ میں پود گئے اور وہاں جب فرانس کی بدرتی پہنچے تو ان کو ڈڑا دمگا گئے انگریج نے پھر ان کو پکڑ لیا اور ان کو ایک دو کالا پانی سجائے دنیا میں پہلی بار ہسٹری میں دو کالا پانی سجائے پچاس سال تب سعور کرنے گا مجھے تو تم نے دے دی پچاس سال کی سجائے لیکن تب تک تم بچو گے کیا ایسا کہنے سعور کر گیارہ سال انہیں وہاں پر ایسی کالا پانی بھوکتا ہے جس کے بارے میں پورے گرنث لکھے انہوں نے میمریز کیا اور یہ سارا کرنے کے بات میں انہوں چھوڑ کے رتنگیری بھیجا گیا پھر انہوں کو نظر پس رکھا گیا کئی سالوں تک تو ایسی وقت گلت بات کرنا تو اوچھی راجنیتی ہے انہوں نے جاتی بات لڑی لڑی انہوں نے ہری جانوں کو مندیر میں جو آج دلیت کہلا تو مندیر میں انہوں نے جرکڑا کیا انہوں نے پتی مندیر بنایا انہوں نے ایسے ریشترنٹ کھولے جہاں دلیت کام کریں گے اگر آپ کو ساور کر کھانا کھانا پڑے گا ایسے سدھاروادی نیتا جنہوں نے ہندو کو دیا اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہو سکتا آگے جانے والے بھارت کے سبھی لوگ آگے آنے والے سبھیں مسلم اور ہندو بھی اس ہندو کی ڈیپنیشن میں آج آج لیکن آج میں ایکس وائز بات کر رہا ہوں لیکن اس پرکار کے وچھا رکھو کہ آپ دور رکھیں کہ انگریز وں کے کانون میں تھا سبھی کرانتیکاری جھوگیاں تھے ان کو اتر دیا جاتے تھے آپ آشتر ان کا بھائی بھی مہی پڑتا کالا پانی میں دونوں بھائیوں کو پتا نہیں تھی ہمیں ایک سا جیل کے اندر ایسے ان کی بیتی سارا پریوار ان کا برباد ہو گیا ان کے پیچھے بھائی مرگی پتنی مرگی سارا ان کے جانے کے باد ہوا ایسے تیاغی پریوار کے مارے میں ایسی اوچھی بات کرنا یہ تچھتا ہے اپنی نیچتہ دکھاتا ہم آج کہتے ہیں گاندھی جو بھی تھے اچھے برے تھے ان کے مچھائی مانتے انہوں سارے کومن بھیکتی کو آدمی عورتوں کو سڑک پر آزاد کے لئے بہت بڑی دیر کم جو رہ پی رہ ہوگی لیکن ایسے دیش بھکتی بات کرنا یہ اوچھی راج دی کچھ نہیں کئی بھی نہیں کہا میں معافی مانتا انہوں نے کہا میرے حد خکی انسار آپ جیسے باقی لوگ کو دیتے ہیں جو چھوڑتے مجھے بھی چھوڑی مجھے نہیں چھوڑ نا تو چار اور نام ان کو چھوڑی گے لوگ آپ پاگل ہو گیا مر گئے آپ کیا چاہتے دیش بکتی مر جاتا تڑک مر جاتا کیوں نہیں بہارہ کے سماج کا کام کرتا آج آپ پاکستان کے فانسی ہے لیکن یہ بہت کپر جار سر بچپن سے میں پاکستان میں پڑھا ہوں زہر پاکستان کی distorted history میں پڑھا ہوں تو میرے ایک hero ہوتے تھے محمود گز نبی میں ان کو بڑا hero مانتا تھا پھر میں باہر نکلا 36 سال سے میں باہر رہ 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 ہوں میں نے جب independent history پڑی تو مجھے اپنے سے گھن آنے لگی شرم آنے لگی کہ سومنات کا جو مندر محمود گز نبی حملہ کرتا تھا وہ میرے گاؤں آجک سے کچھ کلومیٹر دور ہے اب میں history پڑھتا ہوں کہ محمود گز نبی نے وہاں سے عورتوں کو بچوں کو اغوا کیا ان کو غلام بنایا اور ان کو بغداد اور گزنی کی بازاروں میں بیچا گیا وہ میری بھی پرکھوں کی عورتیں تھیں بچے تھے میرے بھی لوگ تھے میں اپنے پرکھوں کے اس سے شرمندہ ہوتا تھا مجھے رونا آتا تھا کہ کس آدمی کو اپنا ہیرو مانتا تھا آج در بدر ہے اور ہندوستان سے ہی مدد مانگ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہزاروں مندر توڑ دیے گئے پاکستان میں افغانستان میں بنگلہ دیش میں اس کا تو آپ چلو کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ دوسرے دیش ہو گئے آپ کے ہندوستان میں بھی سنائے چالیس ہزار ایسے مندر ہیں جو توڑ لیے کیا ایک آگ اور خون کا دھریہ بہانا پڑا کیسے حاصل کریں گے باقی مندر دیکھیں اس اتحاس میں ریکنسیلیشن بہت آوشت ہے میں کلی کسی سے بات کر رہا تھا کہ برٹین اور فرانس کے اندر خوب لڑائیاں گئی ہجار لوگ مر گئے انہوں نے اپنے کٹو اتحاس کو سویکار کیا اور آگے بڑے آج اچھے دوست ہے جب تک مسلم اور ہندو قوم اس اتحاس کی سچائی کو سویکار نہیں کرے گی اور ہندو یہ مسلمان قوم یہ مانے گی کہ ہم کٹو ہم پاکستانی کو جگہ بھی نہیں کرتے آپ کو پتا ہی ہے کہ عربی دیشوں میں پاکستانی کی عزت نہیں ہے تو آپ جن کے سامنے دعا ٹھوکتے ہیں کہ ہم گرو عربی کے پرویش ایسا تو نہیں ریکنسلیشن ہوگا جو اتیاس میں ہو گیا ہو گیا تو آج میں تو کرنا پڑے گا اگر آپ برام مندر کے ثبوت نہیں تھے لیکن متhorah کے ثبوت سامنے آپ کاشی کے ثبوت سامنے مندر پر مسجد بنی لئی ہے آپ قتب بن دن آپ کو باہر ملا ہم کو یہاں نہیں ملا کیسے اور کتاب سے ملے گا اتحاس تو سچائی تو باہر آئے گی اگر اس کو سویتار نہیں کریں گے آپ مانیں گے ہم تو جو آئے تھے حملہ وروں کے ساتھ تھے پر آج بھی حملہ ور رہیں گے تو آپ کی موقتہ ہے اگر یہ موقتہ کرنے والے ہمارے بھارت کے مسلمان ہیں کچھ اور کچھ پاکستان کے لوگ ہیں تو یہ تو آگے جا کے ترکی کر نہیں سکتے آپ کو بھی چین کے گلام بنوگے اپنا پرسنیلٹی پاکستان کی کیا ہے کیونکہ جو اپنے چیز کو اپنے کلچر کو نہیں سمجھ پایا جو پاکستان کا ہے کہ یونیپائیڈ کلچر کھڑا نہیں کر پایا جو کہ اوپر ہی جو دیش کھڑا ہے وہ دیش اپنے آپ کو ترکی کیسے دے سکتا ہے اپنی عزت کیسے بنا سکتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے بانگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو بانگلہ دیش کہ آج کچھ اپنی ایک اوقات ہے اپنی ایک جگہ ہے اپنے طریقے سے چل رہا ہے اپنے کلچر سے چل رہا ہے اسلامی دیش ہے وہاں بھی کچھ اپیا جان ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنے ایک الگ پرسنیلٹی بنائی وہ پاکستان کو بنانی پڑے یہ پاکستان کی پرسنیلٹی کیونکہ بھارت سے کمپیٹیشن کر کے کیونکہ انٹی ہندو فیلنگ کے ساتھ میں ملٹری کے جور پر نہیں بن سکتی اس میں پاکستان بھی کچھڑا ہے قریبی آئی ہے وہاں پر سو پریوانا کی ایک بیلت کے سیده پاکستان سے کچھ نہیں ملا یہ دھیرے دھیرے پاکستانی کو سمجھ آ رہا ہے جب سمجھ آیا تو سمجھ کچھ سپنا بھی سپنا ٹوٹے گا اور جب آپ کو تکشیل اور محجدان اور ربہ سے چوڑا اور ہمارے سے اس بھاو سے جوڑا جائے پاکستانی مسلمان ہے تب بھارت کی ساری سمجھ سے ہے سارے کانٹینٹ کی سمجھ سے سجھے آج ہوگا دس سال بعد ہوگا خود کو پاکستان برباد کر کے ٹوٹ کے ہوگا کہ پاکستان خود کو جوڑ کے کرے گا اس کو اپنا رستہ نکالنا کرے گا سر آپ سے جو ٹائم لیا تھا وہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا اتنے سارے سوالیں میں سب چھوڑ کے دو سوال آخری آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر ہم دیکھتے ہیں ایک پیس ٹی وی ہے پھر ایک کرسچنوں کے ٹی وی ہیں مدنی چینل ہے یہ سب ہیں کیوں آر ایس ایس ٹی وی نہیں ہے یہ کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیوں آپ کا اتنا خوبصورت جو میسیج ہے آر ایس ایس کا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹی وی is a very good میڈیوم تو کیوں آپ نے اب تک آر ایس ایس ٹی وی نہیں بنایا دیکھیں آر ایس ایس کو دھارمک سستہ ہے نہیں آر ایس ایس کو ہی ایک سماج کو جوڑنیلی سستہ ہے آر ایس ایس پارٹ ہمارے بیچ میں رہ کے جس کس کو لگے گا کہ ایسے میسیج کے لیے ٹی وی چینل چلانے چلائے گا جس کو ہمارے ساتھ میں رہ کے ہمارے اسپریشن سے لگے گا کہ ہم کو نیوز پیپر چلانے چلائے گا تو ہم ایس ایک بات ہے کہ ڈاکٹر ایڈگیار کا جب وہ بنا تھا آر ایس ایس جب پانچ سال میں تھا ٹیک ٹاک بن گیا تو لوگوں نے بلا کرنا کہ جاتے ہو تو ڈاکٹر ایڈگیار نے بولا آر ایس ایس کچھ نہیں کرے گا لیکن آر ایس ایس کا سہم سے سب کچھ کرے گا تو آج ہمارے دیش میں کم سے کم تھرٹی سی سوالڈیا سستہ ہیں آر ایس ایس پیریشن سے ہزاروں اور سستہ ہیں ڈیڑھ لاکھ سوشل سرویس سینٹر چلتے ہیں سیوہ کارے چلتے ہیں چالی جار سکول چلتے ہیں ایسے جب کسی کے مند میں آیا اس کو لگے گا کہ میرے چینل بھی چلانے کوئی لوگوں چلا لے گا کسی کو نیوز پیر پر چلانے چلائے گا باقی سوشل میڈیا میں جو لوگ ہیں بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا میں اپنا میسیج دیتے ہیں میرے جیسے لوگوں لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں تو ایسے لوگ دیرے دیرے بڑھ رہے ہیں جو اس کا میسیج دے رہے تو میسیج دینا ہمارا کام ہے باقی تو سماج کو اپنے دو میں پہلی بار آر ایس ایس کے کسی ذمہ دار سے یا کسی اس سے بات کر رہا ہوں سر سر آخری سوال آپ سے یہ ہے اس میں میں آپ کو مجھدار بات بتاؤں گا کہ آر ایس ایس یہ بھی نہیں کہتا کہ سب آر ایس ایس کے سوہم شک بنو آر ایس ایس کے جو بھی اچھا کام کرتا اپنی کرو جو آپ کو ہم سے سیوگ چیئے تو سیوگ لو نہیں چیئے تو اپنے آپ کرو اچھا کام اچھا میں سے جنہ اللہ سب کا کام ہے اگر آپ پاکستان کے اندر جنون جو جنون چل رہا اس کو ہٹانے کے لئے کام کر رہے ہیں وہی آپ نے بڑی اچھی سویز دے رہے خود کے دیش کو اور ساری دنیا کو کیونکہ اگر پاکستان ٹیرر ایکسپورٹر کرنا بند ہو گیا تو ساری دنیا کا بلا ہوگا وہاں کے لوگوں کا بلا ہوگا سر بھارت کی کچھ اسٹیٹس ہیں کیرالہ ویسٹ بنگال آندھرہ پردیش یہاں پہ ایک طرح سے انٹی ہندو مومن بہت زیادہ چل پڑی ہے اور کافی حد تک وہاں پہ اسٹیٹ پیٹرون جو جو ان کی جو اسٹیٹ ہے اس کی بھی پیٹرون نے تھوڑی بہت نظر آتی ہے جیسے بنگال میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جے شریرام بولنا گناہ ہو گیا ہے وہاں پہ کرالہ میں ایسے ایسے مندر دیکھیں جہاں مدر میری آپ کسی مسلمان کی مسجد میں تو کوئی مورتی نہیں رکھ سکتے لیکن مندروں میں جس کی جو مرضی آئے برابر میں ہلال لگا دیا مسلمانوں کا تاکہ سیکیولرزم شو کرنا ہے تو سر یہ کیسے اب اس کو اچینج کریں گے خاص طور پر یہ جو اسٹیٹس ہیں جہاں پہ یہ انٹی ہندو مومنٹ چل پڑی ہے دیکھیں بنگال تو ہندو نیشنلزم کا برچ پلیس تھا آپ کو پتہ یہ ہے یعنی سوامی بیوے کانند سے لے کر اس کے بعد لگا تھا ہندو نیشنلزم اور ہندو رینیسا کا سینٹر بنگال رہا ہے انفورچنٹلی جو پارٹیشن کے بعد میں اور اس کے بعد میں جو انفیلٹریشن ہوئے اور جو جو وہاں پر دھارمی گنمات کی لوگوں کو سیکیولرزم کے نام پہ چڑھاوا دیا گیا کہ یہ ان کے ووٹ سے ان جیتیں گے اس کے اقارے لاتان بگڑا ہے دوسرا جو بکریت ڈیفینیشن آف ایک سیکیولرزم میرے ہم کو بتایا کہ منورٹی کو چڑھا کر اور ان کو کسی بھی کیوں تو خوش رکھ کر اور میجورٹی کو دبا کے میجورٹی کو تو جات میں بانت لیں گے ڈیفینیشن آف ایک سیکیولرزم کی ڈیفینیشن بن گی ہے جس کے اندر مائنورٹی کو کچھ نہیں کہنا کانون کے لیے بھی چھوڑ دینا اور میجورٹی پہ دنیا بھر کی تو اپنا جمعہ واری کی سیکیولرزم جمعہ واری آپ چھانتی کی جمعہ واری آپ دیش کی سرکشہ کے جمعہ واری آپ دیش کی گروہ واری آپ یہ جو سوچ ہے یہ دیری دیری بدل رہی ہے بنگال کے اندر بھی واتاران بدل رہا ہے کیرل کے اندر تو ایسا ہے کہ وہاں ساری جو population balance ہے وہاں تیس پرسن کے آس پاس کرسچن تیس پرسن کے آس پاس بھی تھوڑا سا کم ہے وہ مائنورٹی پہ آئی گئے ہیں اور وہاں بھی جاتی بہت جو سنگ کا کہنا ہے رسس کا بیسی آپ اسی مددے پہ آگئے کہ اگر ہندو سو سیٹی سٹرونگ ہوتی ہے تو لوگ اس کی سنیں گے ورنہ لوگ اس کا گہر پائدہ اٹھائیں گے لازٹ آپ کو نوبراتری کا پتہ ہے کیا ناٹک چلا ہے آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا نوبراتری جیسے پویتر چہار کا گجرات سے آتے ہیں سب سے پویتر ماں جہاں مانا جاتا ہے ماں گجراتی اورتوں کے لئے لڑکیوں کے لئے میٹنگ سیزن ایسا کر کے ایک نے آرٹیکل لکھا ایک نے وہ ہیرو ہیرو ان کو لے کے بڑے گندے گندے کومنٹ ڈالے وہ سارے لکھنے ہیں جب ہندو نے ویروڈ ڈالا تو اس نے ماں کی ماں کے ہٹا لیا وہ کیا وہ ماں سکتا ہی غلط ہے لیکن وہ ہٹا لیا ہندو نے اوبجیکشن کیا تو جب ہندو اپنی بیشتی نہیں سہے گا جو اس کے دھرم کے ساتھ مجاگ ہوگا اس کو نہیں سہے گا اور وہ بولے گا کہ بھائیہ سب کے لئے ایک نیا ہے سب کے لئے ایک کانون ہے بھائی اگر آپ کی ذکر تو آپ یہ میری کریے ورنہ میرے سے ایکسپیکٹ مت کریے جب یہ ویچار لوگوں کو ان میں آئے گا اور لوگ جاتی کے نام پر ووڑ دینا بند کریں گے تو یہ جو ووڑ بینک کی راجنی تب جا کے ختم ہوگا کوئی گارنٹی نہیں کہ ہندو بیجے پی کو ووڑ دے گا انیس سو اسی کے بعد نے اندرہ گاندی کو سب نے بھر بھر کے ہندو نے ووڑ دیا تب ہی جیتے انیس سو چاراسی کے بعد ہندو نے بھر بھر کے ووڑ دیا تو راجیو گاند اتنی سیٹ سے ہے سوال پارٹی کا ہے ہی نہیں آپ دیش کی بات کریں گے ایک کوئی کومن گوڑ کی بات کریں گے ایک تو آپ کو ووڑ ملیں گے مورا اپنے نریندر مودی جی نے سب پنتوں کے بھلے کے لئے سب جاتی کے بھلے کے لئے گریبے کے لئے کام کیا دو جانب نے اس میں ڈبل ووڑ سے جیت کر آئے اسے مسلحوں نے بھوڑ دیئے تو یہ تو آپ جب سب کے بھلے کی بات کریں گے اور ہم کو پتا جلے گا کہ جاتی کے اوپر اپنا خود کا دیولمیٹر ہمانہ بھرا ضروری ہے تو یہ راجنی کی تب ختم ہوگی Thank you very much sir بہت information ملی ہمیں خاص طور پر ہمارے پاکستانی اور مسلمان جو اس پہ اتراز کرتے ہیں I hope کہ وہ learning process ہے Thank you very much sir for giving us Thank you sir so kind of you